السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو thank you so much for supporting me thank you so much for watching me مجھے لگا کہ مجھے یہاں پر اپنا چھوٹا سا introduction آپ سب کو دے دینا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو subscribe کیا ہے تو میرا نام ہیرا ہے اور میں ایک housewife بھی ہوں ایک working lady بھی ہوں میں ایک private school میں teacher ہوں اور میری ایک mashallah سے ساڑھے تین سال کی بیٹی ہے میں married ہوں میرے ساڑھے تین سال کی بیٹی ہے اور میں جو ہے اپنے گھر کو اور اپنی job کو لے کر چلتی ہوں manage کرتی ہوں میں راولپنڈی میں رہتی ہوں اور مجھے لگا کہ یہاں پہ مجھے اپنے youtube کے journey start کرنی چاہیے کیونکہ میں اپنے آپ کو بہت motivate کری تھی اس چیز کو لے کر لیکن جہاں میں اپنے آپ کو motivate کری تھی وہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کی life میں یا آپ کے surroundings میں یا کہہ لو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں دیکھ سکتے کہ آپ ان سے آگے جاؤ تو بس اس طرح کے لوگوں سے کچھ ڈرتی تھی میں تو میں اپنا چینل نہیں start کرتی تھی لیکن میں سوچتی تھی کہ میں نے اپنا چینل start کرنا ہے کچھ ایسے بلوگرز تھے جن سے میں بہت زیادہ inspire تھی جو اپنا face reveal کیے بغیر اپنے چینل کو لے کر چل رہی تھی اور بہت اچھا لے کر چل رہی تھی اور میں ان سے بہت inspire تھی میں ان کے بلوگز daily routine پہ دیکھتی تھی حالانکہ میں بہت بیزی ہوتی ہوں میں پسکول کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی بیٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے سب کرنے کے ساتھ ساتھ لیکن مجھے ہوتا تھا کہ میں نے ان کے بلوگز لازمی دیکھنے تو مجھے بہت شوق تھا بلوگنگ کا لیکن کچھ جہاں پہ میں بڑے بلوگرز کہہ لیں یا چھوٹے بلوگرز کہہ لیں سب کے جو ہے کومنٹ سیکشن میں کومنٹس پڑھا کرتی تھی تو جہاں پہ بہت سارے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ سے نفرت بھی کرتے ہیں تو میں ان لوگوں سے ذرا ڈر جاتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے اس طرح کے لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا اور میں بہت زیادہ پریشان ہو جاؤں گی ٹینشن لے لوں گی تو اس وجہ سے پھر میں اپنا یہ چینل سٹارٹ نہیں کرتی تھی لیکن مجھے لگا کہ شاید اب مجھے اپنا چینل سٹارٹ کر لینا چاہئے کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مجھے موٹیویٹ کرتے تھے اور میں اپنے آپ کو خود بہت موٹیویٹ کرتی تھی کہ نہیں I can do it محنت کا پھل آپ کو ملتا ہے بھلے لیٹ ملے بھلے دیر سے مل جائے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ملتا ضرور ہے کیونکہ مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے انسان محنت کرتا ہے تو اس کا پھل ضرور ملتا ہے ابھی بے شک میرے چند سبسکرائبر ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ گروہ کریں گے میری یوٹیوب فیملی گروہ کرے گی اور یہ سبسکرائبر زیادہ ہو جائیں گے تو میں ان سب کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتی ہوں میں ان سب کی بہت زیادہ تھینکفول ہوں جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا اور آپ پلیز مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں اور سبسکرائب تو کر لیا لیکن آپ نے میری ویڈیوز جو اب ڈیلی کیروٹی میں آیا کریں گی وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے تو یہاں پہ میں نے اپنی یوٹیوب جرنی کو سٹارٹ کیا اور اب میں نے اپنے آپ کو پورے طریقے سے یہ سمجھا لیا ہے کہ جہاں پہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں وہاں پہ لوگ آپ سے نفرت بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ آپ نے سے ڈڑ جانا ہے اور جھک جانا ہے اور رک جانا ہے ایسا نہیں ہونا انشاءاللہ میں اپنے اس چینل کو لے کر چلوں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی سبسکرائبرز کم ہیں بعد میں انشاءاللہ زیادہ بھی ہو جائیں گے ہر چیز کی شروعات کم سے ہی ہوتی ہے بعد میں آہستہ آہستہ وہ چیز زیادہ ہوتی ہے آپ اگر یہ کہہ دو کہ آپ کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ ہوا مل جائے تو یوں نہیں ہوتا آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے تو میرے ہزبن بہت سپورٹیو ہے وہ اس معاملے میں مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کرو میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کو سپورٹ کروں گا تو اس لیے میں نے اپنی یہ جرنی سٹارٹ کی میں اپنے آپ کو خود ہی بیش کرتی ہوں کہ یہاں مجھے لگا کہ سپیچ تھوڑی سے زیادہ ہوگی آپ بس کر دینا چاہیے تو یہاں پہ میں اپنے ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں میں آپ سب کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا تو آپ مجھے ایسے سپورٹ کرتے ہیں میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا تاکہ میرے جو چینل ہے وہ گروہ کر سکے تو تھینکیو سو مچ فور مچ واشنگ می اور تھینکیو سو مچ فور بینگ ہیر فور می اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے آپ سب کی تمام مشکلات کو دور کرے آپ سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں مجھے نہیں پتا آپ سب کی پریشانیاں دور کرے آپ لوگوں کو صحت مند رکھے اور دونوں جہان کی کامیابی نصیب کرے آج کے لئے اتنی سی دعائیں تھی میرے لئے میرے پاس آپ کے لئے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے ساتھ رہیے گا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ